کولکتہ شہر میں یک کے بعد دگر قبرستان سوال کے کٹ گھرے میں کھڑا ہو رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے کہ آج دو نمبر گوبرا قبرستان سے طالع 25 سالہ محمد سکندر نامی شخص کی تیرتی ہوئی لاز پائی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ محمد سکندر دارہ پاڑا عویز ناس چودری لینڈ کر رہنے والا تھا گھر والوں کے اطلاع کے مطابق سکندر بجیستہ کل سے ہی لا پتا تھا اور آج صبح دو نمبر گوبرا قبرستان سے اس کی لاز پائی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ دو نمبر گوبرا قبرستان میں ان دنوں تتفین کا عمل بند ہے قبرستان کے اہاتے میں تقریباً سولہ سے زائد سی سی ٹی وی کیمرہ نزب کیے گیا ہے اسٹاک کی کافی تعداد ہے ایسے میں تمام مقامی لوگوں نے سوالات کھڑا کیا ہے اس کی اطلاع ملتے ہی قبرستان انتظامیہ کمیٹی کے اہم رکم اسٹاک احمد راجو نے موقع پر پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیا اور نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سی سی ٹی وی کیمرہ کی جانس سے تفتیس ہو پائی ہے کہ سکندر نے سوسائٹ کیا ہے پھر بھی اس کی جانس جاری ہے وہیں انہوں نے کہا ہے کہ قبرستان میں کوئی بھی نصور چیزوں کا کاروبار نہیں ہو رہا ہے یہ بے بنیاد باتیں ہیں پولیس نے لاز کو این آر ایس اسپتال میں پوس مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے آپ کو بتا دے کہ گوجستر منگل کے روز نو سالہ بچے کی لاز ایک نمبر گوبرا قبرستان سے پائی گئی تھی جس کی ماں روتی بھی لگتی اور اسٹیاک احمد راجو سے بھی ایک مانگتی نظر آئی یہ کون تھے آپ کے ہمارا جسے بھرنا تھے کیا نام تھا ان کا محمد نا سکندر ڈاک نم نا ہیرو تھا کیا سمجھے تو ابھی ہم لوگ سائٹ سے پتا چلنا ہوئی ہے لیکن فیس سے پتا نہیں چل کیا لا پتا تھا یہ کچھ سال کے تھے اٹھائیس سال کے تھے کیا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے کیا آپ اسی دوسمنی کے وجہ سے یہ انسیڈنٹ رہا ہے کس کا ہے ابھی تو جانے سے پتا چلے گا جاما ہوا یہ لیکن سکند نہیں پتا چلے یہ کہاں کے رہنے والے بند ہیں یہ رہتے ہیں دارا پارا یہ کبرستان کے اندر یہ باڈی پایا گیا کیا لگ رہا ہے کبرستان انتظامیہ کے کچھ اس پر یہ ہے اس کو کوئی ملکے کوئی دوسمن ملکے اس کو لیا رہا ہے کیا کیا ہے اور یہ بہت سکتیا ہم لوگ ابھی نہیں بتا سکتے کون فرم دی اچھا آپ کا نام کیا ہوا میرا نام محمد یا یہ کیا ہوا ان کے فادر کا نام کیا تھا رحمت کمال یہ میرا بھائی کا اس سائیڈ ہے سمجھیں نا مجھلا بھائی کا دونوں ملانکے تو انتا ہے جب پانچ پہ سبہ جب انگلانا تم لوگوں خبر بھی نہیں ہم لوگ سوچے آنڈ بھائی ہو گا ادار ادار ہوں ہم لوگ سبہ سے ہی گائب لے ہم لوگ سبہ سے گائب لے ہم لوگ خوشتے رہے پھوڑ بھائی چکچے رہے ابھی ہم لوگ ٹھانا جا رہے تھے اس کا تکہ پھوٹو لے کے جمع دینے تو ہم لوگ ابھی سونا ویڈیو میں یہ بھیجا تو پھر ہم لوگ ہم لوگ کھانا میں جمع نہیں دیا وابس چلی آئے آجا تو کیا لگ رہا ہے موسیقی 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 جبراہٹ سا لگتا تھا مطلب آپ کو جان دینے کا دل کرتا تو مہاں کو جیسا بولتا اپنے آپ میں سمجھیں ہاں رہا سا کوئی بات نہیں حالانکہ پورا تو پورا ہی اچھا ہوگا تو کیا لگ رہا ہے وہ کیا سوسائیٹ کیے ہیں یا پھر کسی راجو بھائی ایک کے بعد ایک لاش مل رہا ہے قبرستان کے اندر سے کیا کہیں گے کس کے لئے پر وہی دیکھی جا رہی ہے یہ ایسا ہے یہ قبرستان جو ہے یہ صبح میں گیٹ کھلتی ہے فضل کے نماز کے بعد میں گیٹ کھلتی ہے اور ابھی جو یہ حادثہ ہوا ہے یہ جو معاملہ ہوا ہے محمد سکندر جو سوین بائی ایج ابھیناس شاہدی لین میں ابھی رہتے ہیں یہ اور پہلے ان لوگ دنکچہ سٹریٹ میں رہتے تھے یہ ابھی دیکھیں جان چل رہا ہے پولیس انویسٹیگیٹ کر رہے کہ کیا معاملہ ہے اس کو پولیس دیکھ رہے ہیں فوٹیج وغیرہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی ان کے گھر والوں سے بھی بات ہوئی ہے ان کے ماں اور ان کے بہین ہیں سب نم بول کر ان سے بھی بات ہوئی ہے ان لوگوں نے ان سے یہ بات ہوئی ہے ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا منٹل ہی کچھ پروگلم تھا اور اس کا علاج بھی چل رہا تھا اور یہاں پر تین نمبر قبرستان کے اپوزٹ پہ جو منٹل ہاؤسپٹل ہے وہاں پر بھی ان لوگوں نے ان سے علاج ہاؤسپٹل سے کر رہے تھے اب دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر میں کیا معاملہ ہے انویسٹیگیٹ کر کے ہی پتا چلے گا اس کے آگے تو ابھی ہم لوگ کچھ نہیں بول پائیں گے اور دوسری بات ہے دیکھیں اگر کچھ یہ جو آپ بول رہے ہیں کہ ذمہ داری کس کی ہے اب یہ قبرستان میں یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر تطویم کرنے کے لیے بھی آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے بھی یہاں پر مزار بکرہ میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر ہم لوگوں کا کیمرہ کلگڑا کورٹوشن کے طرف سے کیمرہ ہے ہر طرف کیمرہ لگا ہوا ہے ہر طرف یہاں پر سیکیورٹی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر جگہ ہر گیٹ پر سیکیورٹی ہے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا ابھی ہر طرف سیکیورٹی بھی ہے کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اگر کوئی آ کر یہاں خود کرسی کرنے کا ہے تو اب اس کو تو پکڑنا اور یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہم لوگ اس کے پاس بھی ایسا ہے ایسا ہے آفیسرز جو آئے ہوئے ہیں توپسی آتھانا سے بھی آئے ہوئے ہیں اور شاید اور بھی کرا آتھانا سے بھی ایسا آفیسرز بغیرہ آئے ہوئے ہیں انہوں کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کیمرہ دیکھ رہے ہیں ہر اینگل سے کیمرہ کو چیک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں سے وہ نکے ہیں جس ماکان سے وہ ماکان میں بھی ابھی پتا چلا ہے ان کی مدر اور ان کی سسٹر ابھی یہ کہی ہے کہ وہاں پر بھی کیمرہ ہے صبح کے وقت وہ فوٹیج وغیرہ بھی ابھی ان لگ جائیں گے دیکھنے کے لیے تو فیلال ابھی یہ بہت جلد ہے ابھی ہم نہیں یہ بول پائیں گے کہ انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اور انویسٹیگیشن میں کیا نکل کے آتا ہے سوسائیڈ ہے یا مدر ہے یا کیا ہے یہ پولیسی بول پائیں گے راجی بھائی یہاں پہ آپ کے سٹاف تقریباً یہاں پہ زیادہ دوری پہ بھی نہیں ہے سٹاف آفیس اور تلاف سامنے ہیں اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے یہاں پہ اتنے سارے سٹاف کیا کسی کی بھی نظر اس انسیڈنٹ پہ نہیں پڑتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے دیکھیں ایسا ہے سٹاف جو ہے یہاں پر یہ قبرستان چوون بیگا کے اوپر میں یہ قبرستان ہے اب یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بلیں گے کہ ہر انسان کے پیچھے ایک ایک سٹاف نہیں ہوتا ہے سٹاف ہوتا ہے یہاں پر ڈیت ریجسٹر آفیس جو ہم نے ہوتا ہے یہاں پر بیٹے رہتے ہیں سیکورٹی گارڈ رہتا ہے مالی وغیرہ جو اپنا کام کرتا رہتا ہے تو اگر آپ بلیں گے کہ ہر انسان جو یہاں آ رہے ہیں سو دو سو پانسو ہزار لوگ کی امیٹی دے رہے آ رہے ہیں جیرت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے پیچھے اگر ایک ایک سٹاف نظر ڈالیں گے تو تو ممکن نہیں ہے ہاں یہ آپ بول سکتے ہیں کہ یہاں پر جب چھلانگ لگایا گیا تھا تو اس وقت کوئی دیکھا نہیں تھے صبح کا وقت تھا سب لوگ اپنے اپنے کام میں تھے مالی وغیرہ اپنا کام کر رہے ہوں گے اب کس وقت تو چھلانگ لگایا ہے اور جس طرح سے ابھی ہمیں یہ اطلاع بھی ملا ہے اور یہ انفرمیشن ابھی پتا بھی چلا ہے پولیس اور اس کے ذریعے کہ جن لوگ فتتی کرتے ہیں یا فتتی کرنا چاہتے ہیں سوسائٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگ چاہتے ہیں چھپ کے کرنے کے لیے کیونکہ جو کام انجام دینے وہ جا رہے ہیں وہ کامیاب ہو اس کام میں وہ کامیابی اس کو ملے اس لیے یہ ان لوگ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے جو سوسائٹ کرتے ہیں تو وہ چھپ کر کرتے ہیں اور لوگوں سے بچ کر کرتے ہیں یہ نہیں کہیں گے کہ قبرستان کے اندر میں اس طرح کا نسا یا یہ ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے اگر کوئی اندر لاکر یا کوئی آتا ہے آ کر مزار وغیرہ میں اگر کوئی اس طرح کا نسا کرتا ہے تو اس کو یہ جو ہمارے لوگ جو آتے ہیں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں نسا کریں اپنے اور کہیں علاقے میں نسا کریں یہ قبرستان ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر اس طرح کے حرکت نہیں ہونی چاہیے کیا قبرستان انتظامیہ کی یہ ذیمہ داری نہیں بنتی ہے جب قبرستان کی تضیعنکاری کے لیے لاکھوں لاکھ سرکار فنڈ دے رہی ہے تو کیا قبرستان انتظامیہ کی یہ ذیمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ان چیزوں پر بھی دھیان دے اور ان چیزوں پر بھی نظر دے نہیں آپ کے پاس میں ایسا کوئی ایویڈرس کوئی ایسا یہ ہے کہ یہاں پر نشاہ ہو رہا ہے یہاں کے افسران کہہ رہے ہیں راجو بھائی یہاں کے جو پولیس آفیسر جو آ رہے ہیں انویسٹگیسن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب سکریٹ کھانے کے لیے جب منع کر سکتے ہیں تو پھر سراب اور چرہس پھانے کے لیے کیوں منع نہیں کر سکتے ہیں انویسٹگیسن جب وہ کر رہے ہیں اور افسر جب کہیں ہے تو یہ ذمہ داری law and order اور پولیس کی ذمہ داری ہوتی ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ذمہ داری بھی انہی کی ہے کہ ان کو ایرس کریں قبرستان انتظامی ہے جب تک اس پر کوئی ایکشن نہیں لے گی تب تک پولیس پرساسن کیا کر سکتی ہے پولیس اور پرساسن جو ہے یہ ہم لوگ ہمیشہ سے یہ اس کے اوپر میں اوبجیکشن دیئے ہیں صرف یہاں نہیں کلکٹا کورپورشن کے افسر جو ہے جتنے بھی سی ایم ایچو کو بھی انفرمیشن دیا گیا ہے کہ یہاں پر اگر کسی طرح کبھی illegal activities ہوتا ہے اس کے اوپر میں گھر کرنے کے لیے یہاں تک کہ پولیس کو بھی ہم لوگوں نے بار بار یہ complaint دیا ہے کہ یہاں پر اگر کسی طرح کبھی کوئی ناج اگر قانونی کام ہو رہا ہے یا کوئی نشیلی نشا کر رہے ہیں تو اس کو روکا جائے اور اس کے اوپر میں کاروائی کیا کہ ایسا ہے یہ بات تو بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ کچھ لوگ جو نشا کرتے ہیں یا anti-social activities کرتے ہیں ان لوگ arms وغیرہ لے کر گھٹتے ہیں اور کبرستان اور یہ ایک سنناٹا جگہ ہوتا ہے تو جو لوگ یہاں پر duty کرتے ہیں کہ تعداد آدمی کا کم ہوتا ہے رات کے وقت ہوتا اندھیارہ ہوتا ہے تو یہاں پر ایسا ہے کہ اندھیرے میں یہاں پر باہر میں نکل جاتے ہیں تو آدمی کو جان کا ڈر رہتا ہے کیونکہ کوشش یہ ہوتا ہی ان کی بھی کہ ہم کو کئی مار نہ دے تو پرشاہ سن کو یہ نہیں چاہیے کہ سکھ سیکریٹی کا انتظام یہاں پر ہے یہ جو ہے یہ پولیس جو ہے پولیس کو سکھ سے سکھ ایکشن لینا ہوگا اور اگر کسی بھی طرح کا illegal activities اگر ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے آپ لوگ اس پر کس طرح سے active ہوں گے آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے ہم لوگ کی ذمہ داری یہ ہے اور ہم لوگ یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ ہم لوگ کے یہاں جتنے بھی گیٹ ہے یہ سب کو ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اگر کوئی عشاء کے بعد میں کوئی تتفین ہوتا ہے یا کوئی جنازہ آتا ہے اس کے بعد ہی کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں پر عبادت کے لئے رک جاتے ہیں اب اس کے اندر میں اس کے اندر میں کسی کا کوئی مقصد اگر ہوتا ہے غیر قانونی کاروائی کا انجام دینے کا تو وہ جو ہے اس کو تو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں یہ تو ان کے اندر میں ہم لوگوں کے طرف سے ہمارے جتنے بھی سٹاف بغیرہ ہیں یہ ہمیشہ سے ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی قبرستان کے اندر میں کسی طرح کا illegal activities نہیں ہو ہم لوگوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کہ کہیں پر کوئی بھی مزار میں مزار جو ہے آپ زیارت کیے چلے جائے مزار میں کوئی نہیں رہے گا یہ ہم لوگوں کی جو ہے یہ ہمیشہ سے تذویر بھی رہی ہے کوشش رہی ہے اور ہم لوگوں نے کلکڑا کورپرشن کو بھی یہ کہا ہے ہم لوگوں نے بورٹ کی طرف سے پولیس کو بھی یہ کہا ہے کہ جتنے بھی illegal activities یا illegal لوگ جو مزار میں رہ رہے ہیں اس کی اوپر میں action کیا جا اور ان لوگوں کو باہر نکالا جائے اس قبرستان میں کتنے سی سی ٹی وی کیامرہ لگیا ہے یہاں سولہ ہے سولہ سی سی ٹی وی کیامرہ ہے ایک نمبر قبرستان میں جو دیکھا گیا ہے نو سال کا بچہ کا بچے کی باڈی بری حالت میں پائی گئی ہے جو کہ بتایا یہ گیا ہے کہ قبرستان کے اندر یہ اسے دیکھ کیا گیا ہے اسے مارا گیا ہے یہ کہاں تک صحیح ہو رہا ہے یہ ایسا ہے یہ investigation چل رہا ہے یہ مدر ہوا ہے یا suicide ہے نہیں بازا آپ تا پولیس اپنے report میں بتا رہی ہے کہ دو لڑکا جو ہے اسے چل کر کے بری طرح سے نو سال کے بچے کے جان جان لیا ہے اور وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ چرس اور cigarette نہیں لاکر دیا تھا اس طرح کی اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہے یہ قانون جو ہے یہ قانون کا معاملہ ہے یہ پولیس investigation کر رہی ہیں یہ ہم اس کے اوپر میں آپ کو نہیں بول پائیں گے کہ یہ suicide ہوا ہے یا murder ہوا ہے یا قبرستان کے باہر ہوا ہے یا قبرستان کے اندر میں یہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے سی سی ٹی بھی فوٹیج سے دیکھ رہے ہیں ان لوگ ان لوگ جب تک یہ فائنل نہیں بولیں گے report نہیں دیں گے ہم اس کے اوپر میں کچھ نہیں بول پائیں گے وہاں تین لوگوں کا نام پایا گیا تھا مگر اب تک ان لوگوں تین لوگوں کو آریشٹ بھی پولیس نہیں کیے کیا لگ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے جن کے بچے دیت ہوئے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور یہاں کے ساماجی اور سیاسی ڈینوماس ابھی لوگ میلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم غریب ہیں اس وجہ کا اس لیوں کی کوئیشن بھائی نہیں ہو رہی ہے ہم لوگوں کے طرف سے میریل بوٹ کے طرف سے اور خاص طرف سے ہم اپنے پرسل اپنے طرف سے ہم نے ڈی سی کو بھی فون کیا ہے ہم نے آفیسر انچائج توپسیا پولیس اسٹیشن جو ہے وہاں پر ان کو بھی آفیسر کو بھی ہم نے کہا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ اس کے اوپر میں کاروائی بھی کر رہے ہیں اور دو تین جن کو ہم لوگ ایریسٹ بھی کیا ہے تو تین لوگ ایریسٹ ہوئے ہیں اب انویسٹیگیشن چل رہا ہے اور جن کا جن کا نام آئے گا ان کے اوپر میں کاروائی ہوگی قبرستان میں کب تک اس طرح کا چرس اور غیر قانونی کام ہوتے رہیں گے بات ایسا ہے آپ چرس اور غیر قانونی کام جو ہے یہاں نہیں ہو رہا ہے ہم آپ کو بار بار یہ کہہ رہے اگر کوئی ہو رہا ہے یہ پولیس کے دیکھنے کی ضرورت ہے ذمہ داری پولیس کی بھی ہے ہم لوگ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں آٹھ بجے سے ساڑھے آٹھ بجے کے اندر میں ہم لوگ گیٹ یہاں پر بند کر دیتے ہیں سیکیورٹی بند کر دیتا ہے سیکیورٹی گارڈ بھی اس میں ملویش ہے ایک میمبر قبرستان کے ماملے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ملازیم ہے وہ کلکٹا کورفرشن کے سٹاف ہے وہ کبھی مل نہیں سکتا ہے ان کے اوپر میں زبردستی یہ ہے کچھ انٹی سوچل جو ہے ان لوگ اس کے اوپر میں پریشر دیتے ہیں ان کو دھمکی دیتے ہیں دھمکی دینے کے بعد میں بندوق وغیرہ دکھا کر زبردستی گھوسنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں گھر کانونی کام کرتے ہیں